اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا میں ہر طرح کے جانور موجود ہیں چھوٹے اور بڑے ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے جانوروں کو دیکھا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا چلیں اب اپنے ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں نمبر ایک چی ہوا چی ہوا دنیا کے سب سے چھوٹا اور خوبصورت دوگ ہے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کی بوڈی کونسٹینٹلی اپنا بوڈی ٹمپریچر کو مینٹین نہیں کر سکتی ان کا وزن صرف دو کلو گرام ہوتا ہے یہ دوگ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اور اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے یہ پیٹ سچ میں بہت خوبصورت ہے نمبر دو دیک دیک دوستو آپ لوگوں نے دیزنی کارٹون میں لیٹر ڈیٹ دیکھی ہوگی یہ چھوٹا اور کیوٹ بارہ سنگا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے چھوٹے جانوروں میں سے سب سے معصوم جانور ہوتا ہے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے بارہ سنگا کی یہ نسل تیس سے چالیس سنٹی میٹر بڑی ہوتی ہے اور ان کا وزن چھ گلو گرام تک ہوتا ہے ان کی شکل کے ساتھ ساتھ ان کی حرکتیں بھی بہت تلچسپ ہوتی ہیں دوستو آپ نے سامپ تو دیکھا ہوگا یہ جتنے بھی چھوٹے ہیں ہر کوئی نے خطرناک سمجھتا ہے یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا سامپ ہے اس کی لمبائی دس سنٹی میٹر ہوتی ہے یہ سپیشیز دوزار چھے میں دریافت ہوئی تھی یہ سامپ بارباروز آئس لینڈ پر سب سے پہلے دیکھے گئے تھے بارباروز آئس لینڈ دنیا کی واہی جگہ ہے جہاں یہ سنیک پایا جاتا ہے یہ سنیک بلائنڈ ہوتا ہے یہ زیادہ تر پتھروں اور ہول میں چھپ کر رہتا ہے ریسرچرز کو پہلے لگا کہ یہ کوئی کیڑا ہے لیکن جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایک سنیک ہے نمبرو فور مینیچور ہورس فرینڈز یہ ہورس دنیا کے تمام ہورس سے الگ ہیں اگر آپ نے پھونی کو دیکھا ہو تو اس کے ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سر بڑا ہوتا ہے جبکہ مینیچور ہورس بلکل ایک عام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ عام گھوڑے سے سائز میں پانچ گناہ چھوٹا ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا گھوڑا ہے ریسرچرز کے مطابق یہ گھوڑا سیون سینچوری ایڈی میں انسان استعمال کیا کرتے تھے یہ قدرتی طور پر چھوٹے سائز کا ہوتا ہے یہ گراس پریڈ نہیں ہے انیسویں صدی میں یہ گھوڑے انگلینڈ کے اندر وزن اٹھانے کے لئے استعمال کیا جاتے تھے سائز کے لحاظ سے یہ جانور بہت مضبوط ہوتا ہے یہ چار سو کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتے تھے جبکہ موجودہ دور میں یہ گھوڑا صرف ایک پیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نمبر فائیب مارمو سیٹس فرینڈز آپ نے بہت سے بندر دیکھی ہوں گے لیکن آپ نے شاید ہی مارمو سیٹس دیکھی ہوں یہ بندروں کی سب سے چھوٹی نسل ہے یہ سائز میں حد سے زیادہ چھوٹے ہوتی ہیں ان کا میکسیمم سائز تیس سینٹی میٹر ہوتا ہے ان کا وزن چار سو گرام سے زیادہ نہیں ہوتا یہ زیادہ تر لیٹن میرکہ میں پائے جاتے ہیں ان کا فیس ایکسپریشن بلکل انسانوں جیسا ہوتا ہے ان کی اپیرنس بہت ہی چارمنگ ہوتی ہے اور یہ بلکل پیسفل پیرمیڈ ہے ان کو پالنے کے لیے سپیشل کیر اور مقصود جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس جانور کو ہر کوئی نہیں پال سکتا کیونکہ ان کی سپیشل نائٹ ہوتی ہے یہ بوائل میٹ، ویجیٹیبل، فروٹس، چوز وغیرہ کھاتے ہیں یہ جانور بہت ہی سینسٹیف ہوتی ہیں دوستو کسی بھی نارمل مینڈک کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا ہے چاہے یہ چند میلی میٹر کا ہو یہ جو مینڈک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا فروگ ہے ان کا سائز صرف سات میلی میٹر ہوتا ہے اس مینڈک کا سڑاگ دوزہ بارہ میں ملا مینڈک کی اس ٹائنی سپیشیز کو نیوگنی کے ٹروپیکل فورسٹ میں پکڑا گیا تھا اس کی خوچ ایکسیڈینٹل ہوئی تھی ریسرچرز نے ایک ویلیج میں وائس ریکورڈرز لگائے تھے جب صبح انہوں نے ریکورڈنگ سنی تو اس میں ایک عجیب سی آواز تھی یہ آواز ایک فروگ کی تھی لیکن حد سے زیادہ چھوٹے فرینسی میں جب ان لوگوں نے اس آواز کی خوج لگائی تو یہ چھوٹے مینڈک دریافت ہوئے ان کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والی سارے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک تب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ